قانون میں تبدیلی بڑے بڑے ملزمان کے نیب مقدمات خاتن نیب کے پچاس کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیئے وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنس اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کرپشن ریفرنس واپس سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے چھے کرپشن ریفرنسز بھی واپس مزید جانتے ہیں دیکھیں نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد بڑے پیمانے پر نیب مقدمات ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے ملزمان کے خلاف جو نیب نے کیسز بنایے تھے کرپشن کے وہ تمام اب احتساب عدالتوں نے واپس کرنا شروع کر دیئے ہیں نیب قانون میں تبدیلی کے بعد جن اہم ملزمان کے خلاف کیسز احتساب عدالتوں نے واپس کیے ہیں اس میں سب سے اہم وزیراعز شہباز شریف کے خلاف سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز اس کے علاوہ یوسف رزا گلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ کیس اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کرپشن کے چھے ریفرنسز ایک ساتھ احتساب عدالتوں نے واپس کر دیئے ہیں اس کے علاوہ سردار مہتاب احمد خان عباسی سابق گورنر خیبر پختونخواہ مسلم لیگنون کے رہنما ہیں ان کے خلاف نیب ریفرنسز واپس کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانوی والا کے خلاف کرپشن ریفرنسز واپس کر دیا احتساب عدالتوں نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں خاتون روبینا خالد ان کے خلاف کرپشن ریفرنسز احتساب عدالت نے واپس کر دیا ہے اس کے علاوہ جو مزاربہ سکینڈل کے کیسز ہیں ایک درجن سے زائد کیسز ہیں وہ احتساب عدالتوں نے واپس کر دیا ہیں اس کے علاوہ فراڈ کے ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مختلف جو کیسز ہیں جو اب نیب قوانین میں تبدیلی کے بعد نیب کے میار پر پورا نہیں اترتے احتساب عدالتوں نے ان کے ٹرائلز روک دیا ہیں اور وہ تمام کرپشن ریفرنسز واپس کر دیا ہیں مجموعی طور کے اوپر اب تک پچاس کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتیں واپس کر چکی ہیں اور یہ وہ کرپشن ریفرنسزیں جو گزشتہ دور حکومت میں بنائے گئے تھے ان تمام ریفرنسز کو احتساب عدالتوں نے واپس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب نیب قانون میں تبدیلی کے بعد احتساب عدالتوں میں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتے لہذا بڑا ریلیف مل رہا ہے ان تمام ملزمان کو جن کے خلاف نیب نے کیسز بنائے تھے اور پچاس کرپشن ریفرنسز اب تک واپس کیے جا چکے ہیں اور ان کرپشن ریفرنسز کے احتساب عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نیب قانون میں تبدیلی کیا